اسلام علیکم ناظرین آپ وہاں جا کے ان تمام ویڈیوز کو اپنے مجھ کر سکتے ہو اور ان کے سولیشن کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کی جو ہماری ایکوئین ہے this is 6x2-3-7x0 یہ ایک قویڈرٹک ایکوئین ہے اور مجھے اس قویڈرٹک ایکوئین کو قویڈرٹک فرمولا کی مدد سے سولف کرنا ہے اور اس میں جو x ہے اس کی ویلیوز کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں جی قویڈرٹک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ لکھے گا اس کے سولیشن میں given ایکوئین given ایکوئین آپ کے پاس جو given ایکوئین ہے وہ بن جائے گی 6x2-3-7x0 ہمارے پاس جو ایکوئین given تھی ہم نے اس کو as it is یہاں پہ paste کیا ہے آپ یہاں پہ دکھئے گا اس کو تھوڑا سا arrange کر لیں آپ نے یہاں پہ x کی power 2 دیکھی پھر یہ x کی power 1 ہے تو ہم اس کو ایکوئین کرتے ہیں تو یہ جو ایکوئین ہے 6x2-7x-3 equal to 0 کی فرمیں ہم نے لکھ دی اب یہ بن ہے آپ کے پاس اس قویڈرٹک ایکوئین کی standard فرم ٹھیک ہے ہم اس کی standard فرم سے compare کریں گے تو آپ یہاں پہ لکھئے گا by comparing by comparing with ax2 plus bx plus c equals to 0 آپ نے اس ایکوئین کو اس جنرل فرم سے compare کیا تو x کی equal آئے گا 6 کے تو یہاں پہ a کی جو value ہے وہ 6 ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں b is the coefficient of x and here minus 7 is the coefficient of x so b کی جو value آپ کے پاس آئے گی وہ negative 7 آ جائے گی and last میں دیکھئے گا c آپ کے پاس ایک constant norm ہے تو یہاں پہ جو constant norm ہے وہ کیا آئے گی negative 3 تو c کی value آپ کے پاس ہے minus 3 تو u آپ نے a b c کی values نکال لی ہیں اب آپ یہاں پہ ایک statement add کریں گے using formula means آپ یہاں پہ quadratic formula جو لکھیں گے using quadratic formula آپ یہاں پہ quadratic formula لکھیں گے جو کہ x is equals to negative b plus minus square root b square minus 4 a c divided by 2 a تو یہ آپ نے formula لکھ دیا this is negative b plus minus b square minus 4 a c divided by 2 ہے تو آپ یہاں پہ a b c کی values کو یہاں پہ replace کیجئے گا putting the values of a b c in formula you آپ آپ اس formula میں values کو replace کرنا ہے x is equal to یہ negative sign آپ کو جو پہلے دکھائی دے رہا ہے اس negative sign کو آپ نے یہاں پہ as it is لکھ دیا اب یہ جو b ہے b کی value میں آپ 7 لگائیں گے جو کہ negative 7 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ والا جو negative sign ہے یہ پہلے سے موجود ہے اور اس b کی جگہ میں نے یہ والا negative sign یہاں پہ bracket میں لگا دیا اب یہاں پر پلس مائنس کا سائن آجے گا اور اس کے بعد یہ سکیر روٹ کے اندر آپ لکھیں گے بی کا سکیر ب کی ویلیو ہے نیگٹیو سیون اور یہ اس کا سکیر آجے گا آگے نیگٹیو سائن ہے پھر فور آئے گا اور اے کی جگہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکس ہے اے اس ایکل ٹو سکس تو یہاں پر اے کی جگہ سکس لگائیں گے اور سی آپ یہاں پر دیکھیں گے کونسٹنٹ ڈم ہمارے پاس جو سی ہے نا سی از ایکل ٹو نیگٹیو تھری تو یہاں پر سی کی جگہ میں نیگٹیو تھری لگا رہا ہوں اور اس کے دی نومیٹر میں یہاں پر اس کے جو دی نومیٹر میں 2 ملٹی پلائے بائے اے آئے گا یہ 2 اور ملٹی پلائے بائے اے اے از ایکل ٹو سکس یہاں پر 2 ملٹی پلائے بائے میں نے 6 لگا دیا آئی ہوپ یہاں تھا کوئی پرابلم نہیں ہے اب آپ اس کو فردر سمپلی فائے کریں گے اور اس کے سولیشن کی طرف ہم جلتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک سی ایز ایز آ گیا جب یہ نیگٹیو سائن اس نیگٹیو سائن سے ملٹی پلائے ہوگا تو یہاں پر پلس سیون آ جائے گا اب یہ پلس مائنس ایز ایز یہ سیون نیگٹیو سیون کا سکیر ہے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی نیگٹیو ٹرم کی پاور ایون ہوتی ہے تو آنسر ویل بھی پوزیٹیو کبھی بھی کسی نیگٹیو نمبر کی اگر پاور ایون آئے تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ پوزیٹیو ہوگا تو یہاں پر میں سکیر روٹ ایز ایز لکھوں گا اور سکیر روٹ کے اندر آپ نے یہاں پر فورٹی نائن لکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مائنس سیون کا سکیر کیا ہو گیا پلس فورٹی نائن اور یہ مائنس اور یہ مائنس ملٹیپلائے ہوکے ہو جائے گا پلس آپ دیکھے گا فور ملٹیپلائے بے 3 12 and 12 ملٹیپلائے بے 6 72 تو اور denominator میں آپ کے پاس جو تھا اس ویلی کو آپ ایز ایز لکھیں گے یہاں پہ جو کہ 12 کے ایکول ہے 6 ملٹیپلائے بے 2 is equal to 12 تو اب آپ نے کام ہی کرنا ہے کہ ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کر دینا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس x ایز ایز آجے گا 7 plus minus اور اس کے بعد square root میں دیکھے گا جب میں 49 میں 72 ایڈ کروں گا تو یہ میرے پاس result آئے گا 121 جب دیکھے گا جب میں 49 میں 72 ایڈ کروں گا تو میرے پاس result آئے گا 121 اور denominator میں آپ کے پاس یہاں پر دیکھے گا یہ 12 پہلے سے موجود ہے تو اس کی simplification یہاں تک پہنچے اب یہ جو 121 ہے یہ perfect square ہے ٹھیک ہے کس کا 11 کا تو میں اس کو لکھوں گا 11 کا square اور یہ square root as it is باہر plus minus ہے اور اس سے پہلے 7 اور denominator میں کیا موجود ہے 12 اور میں اس کو یہاں تک solve کر چکا اب مجھے یہ بھلا square اس کے square root سے کیا کر دینے cancel جب میں نے cancel کیا تو x is equal to آجے گا 7 plus minus 11 divided by 12 so this gives two possibilities ایک دفعہ ہم اس کو لکھیں گے 7 plus 11 divided by 12 اور ایک دفعہ لکھیں گے 7 minus 11 divided by 12 تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں x is equal to 7 plus minus 11 divided by 12 تو اب ہم یہاں پہ لکھیں گے either we can write x is equal to 7 plus 11 divided by 12 اور second possibility is x is equal to 7 minus 11 divided by 12 تو آپ نے ایک دفعہ اس کو addition کی form میں لکھ دیا جو کہ 7 plus 11 divided by 12 اور ایک دفعہ اس کو آپ نے 11 کو negative form میں لکھا جو کہ 7 minus 11 divided by 12 تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں clearly ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ 7 اور میں 11 کو add کروں گا تو میرے پاس جو result آئے گا وہ 18 آئے گا اور denominator میں 12 آجے گا اب اس کے بعد یہاں پر دیکھئے گا 11 آپ کے پاس بڑی value ہے اور 7 چھوٹی value ہے جب آپ بڑی value میں سے چھوٹی value کو نکال دیں گے تو 11 minus 7 کریں گے تو کتنا آئے گا 4 اور بڑی value کا sign لگا دیں گے اور denominator میں 12 آجے گا اب آپ clearly یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ number 6 پہ divisible ہیں دونوں یہ آپ کے پاس 6 multiply by 318 آجے گا اور 6 multiply by 212 تو یہ x کی value میرے پاس آ چکی ہے جو کہ 3 divided by 2 ہے اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں x is equal to 4 1s are 4 4 3s are 12 یہ دونوں 4 پہ divide ہو رہے تھے 4 1s are 4 4 3s are 12 تو minus 1 divided by 3 this is the second value of the variable x these are known as the roots of the quadratic equation and hence اس کا جو solution set ہمارے پاس آئے گا وہ 3 divided by 2 and negative 1 divided by 3 یہ دو values ہیں جو کہ ہمیں اس quadratic equation کو solve کرنے سے ملی ہے اور اب ہم نے ان کو solution set کی form میں یہاں پلت دیا ہوئے تو یہ تھا ہمارا آج کا question جس کو ہم نے quadratic formula کی ملے سے solve کرنا تھا اور اس میں موجود variable کی values کو find کرنا تھا تو امید کرتا ہوں کہ یہ question آپ کو clearly سمجھا چکا ہے اس میں جو بھی problems نہیں وہ آپ کی دور ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم next question کو solve کریں گے quadratic formula کی ملد سے اور اس میں موجود unknown variable کی values کو find out کریں گے thanks for watching this video السلام علیکم